اسلام علیکم بیوزات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں لزانیاں بنانے کی ایک بہت مزددار اور منفرد قسم کی ریسپی وہ بھی بغیر آون کے بغیر آون کے پتیلے میں بہت ہی اسان سٹیپس کے ساتھ آپ کو گھر پہ لزانیاں بنانے کی ترقیب بتاؤں گی کہ آپ پہچان نہیں پائیں گے کہ آپ نے اسے گھر پہ تیار کیا ہے یا ریسٹورنٹ سے مغوایا ہے بچوں کی موسٹ فیورٹ ریسپی ہے اور مہمانوں کے لیے اگر آپ تیار کریں گے تو مہمان آپ کو داد دیے بغیر نہیں رہ پائیں گے سب آپ سے ریسپی پوچھ کر جائیں گے تو آپ سٹیپس کو مکمل فولو کیجئے گا ویڈیو کو انڈ تک دیکھے گا تو ایسا ہی مزددار اور بہترین قسم کا لزانیاں آپ کا پہلی ہی بار میں بن کے تیار ہو جائے گا آپ اس کی لک دیکھ سکتے ہیں اس کی لیئرز چیک کر سکتے ہیں کتنی زبردست لگ رہی ہیں بلکل بھی میسی کچھ نہیں ہے تو الحمدللہ بہت ہی مزدار بن کے تیار ہوا تھا تو ریسپی کو فول ویوٹ کیجئے گا سٹیپس کو مکمل فولو کیجئے گا تو انشاءاللہ بہت ہی بہترین آپ کی ریسپی بن کے تیار ہوگی یہ گارنٹی ہے میری اس ریسپی کے لیے اس ریسپی کو آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ فولو کرنا ہے تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ایک راہی میں میں نے لیا ہے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے آدھا کپ بھریق چوب کی ہوئی پیاز آپ نے پیاز کو بھریق چوب کر کے پھر ایٹ کرنا ہے اس آئل کے اندر اور اس کو ہلکا سا فرائے کر لینا ہے بس اتنا کہ اس کا کلر ہلکا سا چینج ہو جائے اور یہ ٹرانسپیرنٹ سا ہونے لگے تو یہاں پہ دیکھئے پیاز کا کلر جیسے ہی ہلکا سا چینج ہونا سٹارٹ ہوا ہے تو اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی لسن ادرک کا پیسٹ جو کہ میں نے ڈالا ہے ون ٹیبل سپون تھوڑا سا اس کو بھی فرائے کر لیں گے تاکہ جو لسن ادرک کی ایک کچھی سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے تو یہاں پہ دیکھئے جی لسن ادرک کے پیسٹ کو میں نے ایک منٹ تک فرائے کر لیا تھا تو اب میں اس کے اندر چکن کا بریق پیسہ ہوا کیمہ ایٹ کر دوں گی آدھا کلو آپ نے دو سے تین منٹ تک کلر چینج ہونے تک مسلسل چمچ چلاتے ہوئے اس کی مہ کو اچھے سے فرائے کر لینا ہے تو یہاں پہ دیکھئے میں نے دو سے تین منٹ تک اسے فرائے کر لیا ہے کلر اس کا وائٹ سا ہو چکا ہے تو اب اس کے اندر کوئی سپائسز ڈالیں گے جن میں نمک ڈالیں گے ون ٹی سپون پیسی ہوئی لال میرچ ڈالیں گے ون اینڈ ہاف ٹی سپون کالی میرچ کا پوڈر ڈالیں گے ون ٹی سپون تھوڑا سا پانی ڈال کے ان کا پیسٹ ریڈی کر لیا تھا تو یہ پیسٹ جو ہے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا پکا لیں گے اس پیسٹ کو تو یہاں پہ دیکھئے پیسٹ کی ڈالنے کے بعد ٹھیکن جو ہے تھوڑا پکنا سٹارٹ ہو چکا ہے تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے سویا سوز 2 ٹی بل سپون مکس ہرپز ہیں 2 ٹی سپون اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اسے کور کر کے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے اس میں ہم کوئی بھی ایکسٹرا پانی وغیرہ ایڈ نہیں کریں گے بلکہ ٹی مارٹر کے اس پانی میں ہی یہ پکے تیار ہوگا اب میں نے اس کے اندر چلی گارلک کیچپ ڈال دی ہے 5 ٹی بل سپون اس کو بھی اچھے سے مکس کر دیں گے تو یہاں پہ اسے کور کر کے میں نے پکنے کے لئے چھوڑ دیا تھا پانی سے 6 منٹ کے لئے تو پانی سے 6 منٹ کے بعد یہ دیکھئے فیلنگ ہماری جو ہے اچھے سے ریڈی ہو چکی ہے پانی سارا اس کا ڈرائی ہو چکا ہے مارٹروں کا اور چکن کا اور اسے آپ نے بہت زیادہ ڈرائی نہیں کرنا تھوڑا سا اسے سوسی ہی رکھنا ہے فلی موف کر دیں گے اور اب اس کے دوسرے سٹیپ کی طرف آ جاتے ہیں یہاں پہ ایک کھلے برطن میں میں نے پانی بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا تھا پانی بوائل ہو چکا ہے تو اب اس کے اندر میں ون ٹیبل سپون کوکنگ وائل ڈال دوں گی ساتھ ہی میں اس کے اندر ون ٹیبل سپون نمک ایڈ کر دوں گی یہ دونوں چیزیں ڈالنے کے بعد اب اس حبلتے پانی کے اندر میں لزانیا شیٹ سے ایڈ کر دوں گی جو کہ میں نے ایک پیکٹ ایڈ کیا ہے پانچ سے سات منٹ ہی لگیں گے ان کو بوائل ہونے میں تو یہاں پہ میں ان کو آٹھ منٹ تک بوائل کر لوں گی آپ نے ان کو ہافڈن کرنا ہوتا ہے یعنی فل آپ نے ان کو نہیں ڈن کرنا ہوتا جو باقی کی کوکنگ ہے اس کی وہ بیکنگ کے دوران ہو جاتی ہے تو یہاں پہ ایک پیکٹ لزانیا شیٹ سے ہوئے ہیں وہ میں نے ایڈ کر دی ہیں اس پانی میں جب یہ بوائل ہو جائیں گی تقریباً آٹھ سے نو منٹ کے بعد تو ان کو میں چھان کے تھنڈا پانی ان کے اوپر ڈال دوں گی تاکہ جو کوکنگ پروسیس ہے ان کا وہ رک جائے اور اس کے اوپر تھوڑا سا آئل لگا کے رکھ دوں گی تاکہ ایک دوسرے سے چھپ کے نہیں تو چلیے اب اس کے تیسرے سٹیپ کی طرف آ جاتے ہیں تو ہمیں بنانی ہے وائٹ سوز اس کے لیے میں نے ایک پین میں بٹر لیا ہے 3 ٹیبل سپون اس کو ہم میلٹ کر لیں گے ساتھ ہی اس میں تھوڑا سا کوکنگ آئل 1 ٹیبل سپون کے قریب ایٹ کر دیں گے کیونکہ اگر بٹر کو اس طرح سے میلٹ کریں تو وہ جل سکتا ہے اس لیے تھوڑا سا کوکنگ آئل ایٹ کر دیا کریں تو میں نے یہاں پہ 1 ٹیبل سپون کوکنگ آئل ایٹ کر دیا ہے اور اگر آپ کے پاس بٹر نہ ہو تو آپ اس کی جگہ پہ آلیو وائل بھی یوز کر سکتے ہیں اچھی طرح سے جب میلٹ ہو گیا ہے تو اب میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی 2.5 ٹیبل سپون میدہ یعنی ڈائی چمچ میں نے یہاں پہ میدہ ڈال دیا ہے اور اس کو بلکل لو فلیم پہ بھونتے جانا ہے اتنا بھوننا ہے کہ اچھی سی خوشبو جو ہے میدے میں سے آنے لگے تو دیکھیں فلیم میں نے بلکل لو رکھا ہے تقریباً ایک سے ڈیر منٹ لگ جائے گا زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے تو آپ نے اس طرح سے مسلسل چمچ چلاتے ہوئے اس میدے کو بھوننے نہ ہے مکس کرتے ہوئے دودھ کو ایڈ کرتے جانا ہے تاکہ اس کے اندر گھٹلیاں نہ بنیں اور دودھ بھی اچھے سے مکس ہو جائے یہاں پہ دیکھئے دودھ بھی اچھے سے مکس ہو گیا ہے یہ تھک سا بھی ہو گیا ہے اب باقی کا بھی دودھ میں اس میں ایڈ کر دوں گی تو یہاں پہ میں نے سارا دائی کپ دودھ اس میں ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے مسلسل اسے مکس کرتے جانا ہے وزکر کے ساتھ تاکہ گھٹلیاں وغیرہ نہ بننے پائیں تو اگر آپ اس میں ایک ساتھ سارا دودھ ایڈ کر دیں گے تو اس میں گھٹلیاں بن سکتی ہیں اس لئے میں نے پہلے آدھا دودھ ایڈ کیا تھا جب وہ گاڑا ہو گیا تو پھر باقی کا آدھا دودھ ایڈ کر کے اس کو بھی گاڑا کر لیا ہے تو یہاں پہ دیکھئے یہ سارا کام آپ نے لو فلیم پہ کرنا ہے اب اس کے اندر کچھ سپائسیز ایڈ کر دیں گے سب سے پہلے میں نے نمک ڈالا ہے half teaspoon پیسی ہوئی کالی میچ ڈال دی ہے one teaspoon اچھی طرح اس کو بھی mix کر لوں گی اور اب اس کے اندر میں نے ڈال دی ہے پیزا چیز آپ چاہیں مزریلا یا چیڈر کوئی سی بھی چیز یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ مزریلا چیز یوز کی ہے جو کہ میں نے ڈال دی ہے two table spoon کے برابر اچھی طرح سے اسے mix کر لیں گے اور اب اس میں ڈال دیں گے fresh cream two table spoon بھر کے تھوڑی سی میں نے mix herbs ڈال دی ہیں one teaspoon کے برابر اور تیزی سے whisker کے ساتھ mix کرتے ہوئے اسے اتنا پکانا ہے کہ جو اس میں چیز ہے وہ ساری melt ہو جائے اور یہ تھوڑی گھاڑی سی ہو جائے یہاں پہ دیکھئے یہ کام سارا آپ نے low flame پہ ہی کرنا ہے آپ نے flame کو high نہیں کرنا تو یہاں پہ دیکھئے ہماری بہت اچھے سے ریڈی ہو چکی ہے گھاڑی ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے تو بس اتنا ہی تھک اس کو کرنا ہے آپ نے اسے بہت زیادہ تھک نہیں کرنا تھوڑا رنی سا ہی رہنا چاہیے اب ہم flame آف کر دیں گے اور ایک سرونگ ڈش لیں گے جس میں ہم نے اس کی لیرنگ کرنی ہے کیونکہ میں نے اسے پتیلے میں بیک کرنا ہے تو اس لئے میں شیشے کی ڈش تو یوز نہیں کر سکتی میں نے یہاں پہ اوون کی یہ ڈش لی ہے اور اس کے میں نے کنارے چھوٹے ہیں اور material میرے پاس زیادہ ہے تو میں نے کہ کیا ہے یہاں پہ دیسی جگار لگاتے ہوئے aluminium foil کو لیا تھا اس طرح پتی کی صورت میں فالڈ کر کے تو اس طرح سے ایک boundary تیار کی تھی جو کہ میں اس کے اندر والی سائیڈ پہ اس طرح سیٹ کر دوں گی اس طرح سے adjust کرنے کے بعد اس کے اندر بہت اچھے سے ہمارے لزانیا شیرز کی layering ہو جائے گی اور وہ باہر بھی نہیں آئے گی تو یہاں پہ دیکھیں جی میں نے اس کی boundary ready کر لی تھی ڈش کے اندر کوئی بھی چھوٹی ہو تو اس طرح سے آپ اسے بڑھا سکتے ہیں اب اس کے اندر تھوڑی سی پہلے دو ٹیبل سپون کے برابر میں نے لگا دی ہے white sauce کیونکہ اگر ہم direct لزانیا شیرز نیچے رکھیں گے base کے ساتھ تو پھر baking کے دوران وہ جل سکتی ہیں اس لئے آپ نے پہلے بہت ہی معمولی سی یعنی two table spoon کے برابر اس کے اوپر white جو sauce ہے وہ لگا کے ایک layer لگا دینی ہے اب اس کے اوپر لزانیا شیرز کی layering کر دینی ہے آپ نے کچھ اس طریقے سے کہ جو زگ زگ والا کنارہ ہے اس کا یہ باہر کی طرف رہے دونوں سائیڈوں سے باقی درمیان میں آپ جیسے مرضی adjust کیجئے گا لیکن باہر سے تاکہ خوبصورتی برقرار رہے تو آپ نے اس کی شیرز کا ایک کنارہ جو ہے اسے باہر کی طرف رکھنا ہے اگر آپ کی شیرز boil کرنے کے دران تھوڑی بہت ٹوک بھی جائیں تو کوئی issue نہیں ہے آپ نے اسی طریقے سے ان کو adjust کر سکتی ہیں تو یہاں پہ دیکھیں جی میں نے ایک layer جو ہے لگا لی تھی لزانیا شیرز کی اب اس کے اوپر میں کیمے کی layer لگا دوں گی جو کہ ہم نے ready کر کے رکھی تھی feeling اس کی بریق سے ایک layer کی شکل میں اس کو بچھا دوں گی اس طریقے سے آپ نے بہت زیادہ stuffing نہیں کرنی بس normal normal ہی کرنی ہے اور اب اس کے اوپر دوبارہ سے white sauce لگا کے spread کر دوں گی پھر سے اس کے اوپر لزانیا شیرز لگا دوں گی پھر اس کے اوپر ہم نے کیمے کی filling تیار کی تھی ایک layer کی شکل میں وہ لگا دوں گی اور پھر اس کے اوپر white sauce لگا کے spread کر دوں گی تو آپ نے اس طریقے سے جتنی چاہیں layers اس کی ready کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ اس کی تین layers لگا لی تھی اور جب آخر میں آپ نے لزانیا کی شیرز لگانی ہے تو اس کے اوپر کیمہ اور white sauce لگانے کے بعد last میں آپ نے ایک کپ pizza cheese لینی ہے جو کہ میں نے مزلیلہ چیز کو اس طرح سے grate کر کے رکھا ہوا ہے اسے لگا کے آپ نے اچھے سیسے cover کر دینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے اب شملا مرچ میں نے یہاں پہ بری کٹی ہوئی لی ہے دو کلر کی red اور green آپ چاہیں تو خالی green بھی یوز کر سکتے ہیں خالی red بھی یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو اچھی لگے لیکن red اور green دونوں یوز کریں گے تو دکھنے میں بھی اچھی لگے گی تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر شملا مرچ لگا دی تھی تھوڑے سے میں نے اس کے اوپر چلی فلیکس وہ سپرنکل کر دیئے تھے اور تھوڑا سا میں نے اوریگینو سپرنکل کر دیا تھا اب اس کو ہم نے بیک کرنا ہے تو بیک کرنے کے لیے میں نے ایک جو پتیلہ تھا وہ پری ہیٹ ہونے کے لیے دس منٹ پہلے میڈیم فلیم پہ چولے پہ رکھ دیا تھا اور ہمارا پتیلہ بہت اچھے سے گرم ہو چکا ہے تو یہ دیکھئے پتیلے کے اندر میں نے ایک سٹینڈ رکھا ہوا ہے تو اب ہم اس کو اس پتیلے کے اوپر رکھ دیں گے کور کر دیں گے اور دس منٹ تک بلکل لو فلیم پہ اس کو بیک کر لیں گے تو اب اگر آپ اسے آون میں بیک کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اسے پری ہیٹ آون کے اندر بھی بیک کر سکتے ہیں دس منٹ کے لیے تو اس میں بھی تیار ہو جائے گا لیکن میں ویڈاوٹ آون تیار کر رہی ہوں تو یہاں پہ دس سے پندرہ منٹ ہو گئے تھے تو چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے چیز جو ہے کھلنے کے بعد فوراں سے ہی اس کو سرب نہیں کرنا تاکہ اچھی طرح سے جو اس کی لیئرنگز ہیں جو اس کا چیز ہے وہ سیٹ ہو جائے تو ویورز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اچھا چاہے کمنٹ کیجئے اور اگر آپ کو اس ریسپی سے مطلق کسی بھی قسم کی کوئی کنفیوجن ہو تو آپ مجھے کمنٹس باکس میں بتا سکتے ہیں بچوں کی یہ موسٹ فیوریٹ ریسپی ہے سکول لنچ باکس کے لیے پی آپ انہیں ریڈی کر کے دے سکتے ہیں اور مہمانوں کے لیے بھی بنا کے سرب کر سکتے ہیں تو آئی ہاپ فیورز کہ میں نے آپ کو بہت اچھے سے سنجھایا ہے ریسپی میں کوئی بھی پوائنٹ آپ مس نہ کریں گے تو بہت ہی شاندار آپ پہلی ہی بربار میں بنا کے تیار کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے اس کی لیئرز کتنے اچھے طریقے سے سیٹ ہوئی ہیں بلکل بھی میسی نہیں ہوئی ہیں اور کتنی شاندار لگ رہی ہیں دکھنے میں دیکھتے ہی موں میں پانی آ رہا ہے تو آئی ہاپ فیورز کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی ریسپی پسند آئے گی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملنے جلنے والوں سے شیئر کیجئے گا اچھا تھا ایک کمنٹ کیجئے گا کہ کس سٹی سے کس کنٹری سے آپ میری ویڈیو بوچ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ ایک اچھی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ